تو دوستوں آج میں دو ہزار دو میں آئی ایک گوھتک ہورر مووی کوین آف دا ڈیمڈ فلم کو ایکسپلین کروں گا جس کو ڈائرٹ کیا ہے مائیکل رائیمر نے جو کی دا ویمپائر کرونیکل سیریز کی تھرڈ نوول یعنی کی دا کوین آف دا ڈیمڈ پر لوزلی بیزڈ ہے یعنی کی کچھ کچھ پلوٹ ایلیمنٹس وہاں سے لیے گئے ہیں اور یہاں برلہ سٹیٹ کے روپ میں پہلے ٹوم کروس کو لیا جانا تھا لیکن ان کو ریپلیس کر دیا گیا دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ریوارڈ بیزڈ سروے ایپ کوئک اپینینز ریوارڈ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اب اپ اوپن کرتے ہی آپ کو بس ریجسٹر کرنا ہے اور ریجسٹر کرتے ہی یہاں پر آپ کو سروے کمپلیٹ کرنے ہیں جس کے بعد آپ کو پوائنٹس اینڈ ریوارڈز ملیں گے جن کو آپ ایمیزون واؤچرز پی ٹی ایم پی پال اور یو پی آئی کے ذریعے اویل کر سکتے ہیں اور یہ سروے دنیا بھر میں ہم سب ہی کی اکھٹی اوپینین بن کر ورلڈ لیڈرز کے سامنے آتے ہیں تو ہے نا انٹریسٹنگ اپ اور دوستوں اس اپ کے اندر ایک اپ ڈیٹ ہے لائک پہلے ریوارڈ ریڈیمشنز آٹومیٹک نہیں تھا جس سے آپ کو کافی ویٹ کرنا پڑا ہوگا اب اب اس کو آٹومیٹک کر دیا گیا ہے جس سے آپ کو آپ کے ریوارڈز ریڈیم ہو کر بہت ہی جلدی مل جائیں گے تو ٹرائی اٹ آؤٹ تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے آپ اس اپ کو پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں اور لاب اٹھائیں اب آپ یہ سوچیں گے کہ گوتھک ہورر کیا ہوتا ہے تو یہ لٹریچر کا ایسا جانرہ ہے جہاں پر فلمز کے اندر ہورر ڈیتھ یا فیر رومینس دکھایا جاتا ہے تو اس ٹائپ کے جانرہ کو گوتھک ہورر کہا جاتا ہے اب اس کے اندر اور بھی کافی ساری سب کٹیگریز آتی ہیں جیسے کی ڈیتھ این ڈی کے ہانٹڈ ہاؤسز کیسلز فیملی کرسز میڈنیس پاورفل لو اینڈ رومینس گوسٹ یا فیر ویمپائرز اب یہاں پر یہ کافی زیادہ ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے لیکن آپ کو ایک سمال آئیڈیا لگ گیا ہوگا اور دوستو میں نے حالی میں My Soul To Keep نام کی ایک فلم کو ایکسپلین کیا ہے جس کو یوٹیوب نے شیڈو بین کر دیا ہے کیونکہ اگر میں کسی نیو یوزر اکاؤنٹ سے اس فلم کو سرچ کرتا ہوں تو وہ مجھے ملتی ہی نہیں ہے ایک بار آپ سرچ کریں گے تو آپ کو نہیں ملے گی لیکن دوبارہ سرچ کرنے پر وہ مل جاتی ہے تو یہ کافی عجیب سا بگ ہے یا پھر کیا ہے پتا نہیں ہے لیکن یہ کافی زیادہ ایریٹیٹنگ ہے تو اگر آپ کو بائی چانس نوٹیفکیشن نہیں ملی ہے یا آپ کو یہ ویڈیو ریکمینڈ نہیں ہوئی ہے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جا کر ضرور دیکھنا کافی بڑیا مووی ہے تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی کی شروعات لسٹیٹ نام کے ایک ویمپائر کو دکھانے سے ہوتی ہے جو کی سیکڑوں سالوں کے بعد میں ایک راک بینڈ کے میوزک کو سن کر جا گیا تھا لسٹیٹ اب سب سے پہلے ایک آدمی کو مار کر اس کا خون پیتا ہے اور اپنی سٹرنگ کو بڑھاتا ہے جس کے بعد وہ اس راک بینڈ کے پاس جاتا ہے لسٹیٹ ان کو یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک ویمپائر ہے لیکن وہ ان کو نہیں مارے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ میں ان کے بینڈ میں شامل ہونا چاہتا تھا کیونکہ اسے بھی میوزک پسند ہے لسٹیٹ اب کافی سمیہ تک ان لوگوں کے ساتھ میں مل کر میوزک کو کمپوز کرتا ہے جس کے کاران وہ کافی زیادہ پاپولر ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ لسٹیٹ نے پبلک سے اپنی ایڈنٹیٹی کو نہیں چھپایا تھا کہ وہ ایک ویمپائر ہے لیکن اس کے باوجود اس کو لوگ کافی پسند کرتے تھے لسٹیٹ کچھ دنوں میں ڈیتھ ویلی میں اپنا ایک کافی بڑا کونسٹ بھی کرنے والا تھا اور اس کے چلتے ایک پریس کونفرنس کے دوران لسٹیٹ یہ بتاتا ہے کہ اس کی اپنی ایڈنٹیٹی ریویل کرنے کے بعد میں اس سے کافی سارے ویمپائرز ناراض ہیں لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب ہی اب اس کی طرح اپنی ایڈنٹیٹی نہ چھپائیں دوسری طرف ہم جیسی کو دیکھتے ہیں جسے بچپن سے ہمیشہ ہی ایک سپنا آتا تھا جس میں اس کی آنٹ مہارٹ جیسی کو اپنی فیملی سے دور جانے کے لئے کہہ رہی ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ جیسی ان کے جیسی لائف جیئے لیکن اس کا کارن کیا تھا یہ ہمیں مووی کے اینڈ میں بتا چلے گا جیسی اب صبح اٹ کر لسٹیٹ کے گانے سنتے ہوئے اپنی کچھ بکس چیک کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی لسٹیٹ کا گانہ سن کر اسے کچھ کلک ہوتا ہے اور وہ اپنے آفیس چلی جاتی ہے جیسی اس سمیہ لنڈن کے سینٹر فور پیرا نورمل سٹڈیز میں کام کرتی تھی جیسی اب یہاں پر سب ہی میمبرز کے ساتھ میں ایک میٹنگ رکھتی ہے جہاں پر وہ یہ ریویل کرتی ہے کہ لسٹیٹ کے گانوں میں ایک ہیڈن میننگ ہے اور اس کے لیرکس کو ڈیکوڈ کر کے اس نے ویمپائر کون کا پتہ لگا لیا ہے تب ہی ڈیویڈ وہاں پر آتا ہے اور اسے اپنے آفیس میں بلاتا ہے ڈیویڈ جیسی کو ویمپائرز کے چکر میں پڑھنے سے منع کرتا ہے لیکن اس چیز کے لیے جیسی بلکل بھی نہیں مانتی جس کے بعد میں وہ اس کو ایک دوسرے ویمپائر کی کئی ساری پینٹنگز دکھاتا ہے جو کی الگ الگ ٹائم میں بنی تھی ڈیویڈ یہ بتاتا ہے کہ یہ موریس ہے جس کی ایج 400 بیسی سے بھی زیادہ ہے اسی نے لسٹیٹ کو بنایا ہے اور ڈیویڈ اسے کئی سالوں سے ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے جیسی اب پوچھتی ہے کہ اسے اتنا سب کچھ کیسے پتا ہے جس پر ڈیویڈ یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس لسٹیٹ کی کھوئی ہوئی جرنل ہے جیسی اب اس جنرل کو پڑھنے کی ریکویسٹ کرتی ہے اور ڈیویڈ مان جاتا ہے جس کے بعد میں ہم کو لسٹیٹ کی بیک سٹوری دکھائی جاتی ہے اب سیکڑوں سال پہلے لسٹیٹ ایک آرمی کا حصہ تھا لیکن موریس اسے اٹھا کر اپنے کیسل میں لے آتا ہے وہ لسٹیٹ کو اپنا بلڈ پلا کر ویمپائر بناتا ہے تاکہ وہ اس سمیں اور اس کے ٹرینڈز کو سمجھنے میں اس کی مدد کر سکے جس کا بیسیکلی میننگ یہ تھا کہ موریس ایک انشنٹ ویمپائر تھا موریس اب دیرے دیرے لسٹیٹ کو سکھانے لگتا ہے اس کی خود کی بھی جان چلی جائے گی یہ لوگ اب بیچ پر واک کر رہے تھے جہاں پر لسٹیٹ موریس سے یہ پوچھتا ہے کہ وہ ایمورٹل ہے پھر چھپ کر کیوں رہتے ہیں جس کے بعد میں موریس اس کو یہ بتاتا ہے کہ وہ دن کے اجالے میں ایمورٹل نہیں ہے جس کے کارن انسانوں کو ان کی آئیڈنٹیٹی کبھی بھی پتا نہیں چلنی چاہیے تب ہی لسٹیٹ ایک لڑکی کو وائلن بجاتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ اس کے میوزک میں کھو جاتا ہے موریس اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لسٹیٹ اس کے پاس چلا جاتا ہے اور خود بھی ایک وائلن کو بجانے لگتا ہے لیکن وہ اس میوزک میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں اور اس چیز کو وہ لڑکی اور اس کے پتا دیکھ لیتے ہیں جس کے بعد میں وہ ڈر کر بھاگنے لگتے ہیں لیکن تب ہی موریس ان پر اٹیک کر دیتا ہے اور مجبوری میں لسٹیٹ کو اس لڑکی کو مارنا پڑتا ہے ٹائم کے ساتھ لسٹیٹ میوزک کے ساتھ اور بھی زیادہ آپسیزڈ ہو جاتا ہے اور ایک دن وائلن بجاتے دوران اس کی سٹک نیچے گر جاتی ہے لسٹیٹ جب اسے لینے جاتا ہے تو اس کو وہاں پر ایک ہیڈن بٹن ملتا ہے جسے دبانے پر ایک راستہ اوپن ہو جاتا ہے لسٹیٹ اب یہاں پر اندر جاتا ہے جہاں پر وہ دو سٹیچوز کو دیکھتا ہے لسٹیٹ اب وہیں پر اپنا وائلن بجانے لگتا ہے جس کے بعد جیسے ہی وہ لیڈی کے سٹیچو کے سامنے جانے لگتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ سیدھا کر دیتی ہے لسٹیٹ اس کے پاس میں جاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں وینز تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی سٹیچو نہیں بلکہ اصلی انشینٹ ویمپائر تھی لسٹیٹ اب اس کا کھون پی لیتا ہے اور وہیں پر بےوش ہو جاتا ہے جس کے بعد نے موریس لسٹیٹ کو چین سے باند دیتا ہے موریس یہ بتاتا ہے کہ اس نے دنیا کے سب سے پیوریسٹ بلڑ کو پیا ہے جس سے اس کی پاورس بہت بڑھ گئی ہیں موریس یہ بھی بولتا ہے کہ وہ اکاشا ہے جو کی سب ہی ویمپائرز کی کوین ہے اور وہ دوسرا سٹیچو جو ہے وہ اس کے کنگ کا ہے کافی سمیں پہلے اکاشا اپنے کنگ کے ساتھ میں ایجپٹ پر رول کر دی تھی اور اسی دوران اس نے دھرتی سے انسانوں کو لگ بھگ مٹا دیا تھا لیکن پھر دھیرے دھیرے کنگ کی بلڑ پینے کے اچھا ختم ہو گئی اور بینہ اپنے کنگ کے اس نے بھی بلڑ پینہ چھوڑ دیا جس کے بعد وہ ہزاروں سالوں سے ایسے ہی سٹیچو کی طرح بیٹھی تھی لسٹیٹ اس سمیں کافی زیادہ اگریسیف بیہیو کر رہا تھا جس کے بعد میں موریس اسے ایسے ہی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے خیر کہانیہ پریزنٹ ٹائم میں آتی ہے جہاں پر لسٹیٹ اب اسی ہیڈن روم میں جاتا ہے لیکن وہ سٹیچوز وہاں سے گائب ہو گئے تھے جیسی کو لسٹیٹ کی جنرل پڑھتے پڑھتے رات ہو چکی تھی جس کے بعد میں وہ اس بار میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے جو کی ایک ویمپائر کوون ہے تاکہ وہاں کے بارے میں وہ اور بھی زیادہ جان سکے جیسی یہاں پر اندر دیکھتی ہے کہ کچھ لوگ اپنی مرضی سے ویمپائرز کو اپنا بلڈ پلاتے ہیں اور ان کی گلامی بھی کرتے ہیں تب ہی کچھ ویمپائرز جیسی کو پکڑ لیتے ہیں اور انہیں پتا چل جاتا ہے کہ جیسی کو ابھی تک کسی نے بھی نہیں کٹا ہے جیسی اب کسی طرح سے موریس کا نام لے کر وہاں سے باہر آ جاتی ہے اور لسٹیٹ اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تب ہی وہ ویمپائرز جیسی پر حملہ کرنے کے لیے بھڑتے ہیں لیکن لسٹیٹ ان سب ہی کو وہاں سے بھگا دیتا ہے جیسی اب اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کو وائلین والی لڑکی کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن لسٹیٹ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ یہ سب اس کی جرنل میں لکھا تھا جو کی کھو گئی ہے جیسی اب اگلے دن ڈیویڈ کو کال کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ وہ لسٹیٹ کے کونسرٹ کے لیے ویمپائرز کو پسند نہیں آئے گی اور وہ اس کو وہاں پر مارنے کی کوشش ضرور کریں گے لیکن جیسی اس کی نہیں سنتی اور وہاں کے لیے نکل جاتی ہے دوسری طرف ہم لسٹیٹ کو دیکھتے ہیں جس سے سیکڑوں سالوں بعد موریس ملنے آیا تھا موریس یہاں پر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے ویمپائرز کی ایڈنٹیٹی کو ریویل کر کے ٹھیک نہیں کیا لسٹیٹ اب اس کو باہر لے جاتا ہے اور کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اتنا برا بھی نہیں ہے لیکن موریس اس کو یہ بتاتا ہے کہ اس کے میوزک نے کوین اکاشا کو پھر سے جگا دیا ہے جس کے بعد اس نے اپنے کنگ کو مار دیا اور اب وہ لسٹیٹ کو ڈھونڈ رہی ہے موریس اسے کونسرٹ کینسل کرنے کے لیے بھی بولتا ہے لیکن لسٹیٹ نہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری اور ہم اسی ویمپائر کو دیکھتے ہیں جہاں پر اب کوین اکاشا لسٹیٹ کا پتہ لگانے جاتی ہے لیکن یہاں پر ویمپائر اس کو یہ بتاتا ہے کہ لسٹیٹ نے ویمپائرز کی آئیڈنٹیٹی کو ریویل کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ اسے کونسرٹ کے دوران مارنے کا پلان کر رہے ہیں لیکن تب ہی اکاشا اس چیز سے کافی زیادہ گصہ ہو جاتی ہے اور اس ویمپائر کے ہارٹ کو نکال کر وہیں پر کھانے لگتی ہے اور کون کے باقی ویمپائرز کو بھی جلا کر مار ڈالتی ہے یہاں پر جیسی اب لوس اینجلس پہنچ چکی تھی جہاں پر لسٹیٹ کا مینجر اس کے کچھ فینس کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا جنہیں لسٹیٹ مارنے والا تھا لیکن اس کے بارے میں ان لڑکیوں کو کچھ بھی نہیں بتایا جاتا اور جیسی بھی لسٹیٹ کے مینجر کے ساتھ میں چلی جاتی ہے یہاں پر لسٹیٹ جیسی کو دیکھ کر دوسری لڑکی کو وہاں سے بھیج دیتا ہے اور جیسی سے یہ پوچھتا ہے کہ اسے کیا چاہیے جیسی اب لسٹیٹ کو اس کی کھوئی ہوئی جنرل واپس کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اسے بھی ویمپائر بننا ہے تاکہ وہ جان سکے کہ ویمپائر ہونا کیسا ہوتا ہے لسٹیٹ اب جیسی کو ایک اونچی بیلڈنگ پر لے جاتا ہے جہاں پر وہ اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی لائف اس لیے خوبصورت ہے کیونکہ وہ کچھ ہی سمجھ میں ختم ہو جائے گی لیکن جیسی نہیں مانتی جس کے بعد لسٹیٹ اس کو ایک پارک میں لے جاتا ہے جہاں پر ایک ویمپائر ایک لڑکی کو مارنے والا تھا لسٹیٹ اس ویمپائر کو وہاں سے بھگا دیتا ہے جس کے بعد میں جیسی تھوڑی رہات کی سانس لیتی ہے لیکن تبھی لسٹیٹ خود اس لڑکی کو مار ڈالتا ہے اور اس کا خون بھی نہیں لگتا ہے جس کو دیکھ کر جیسی کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور اب وہ ویمپائر بننا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کے سر سے ویمپائر بننے کا بھوت اتر گیا تھا you see what i did there خیر اس کے بعد میں لسٹیٹ بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اب اگلی رات لسٹیٹ کا کونسٹ شروع ہوتا ہے جہاں پر کئی سارے انسانوں اور ویمپائر کے ساتھ ہی جیسی بھی آتی ہے ڈیویڈ بھی اس کونسٹ سے جیسی کو لینے یہاں پر آیا تھا جہاں پر وہ موریس کو بھی دیکھتی ہے کونسٹ اب شروع ہوتا ہے جس کے بعد میں کئی سارے ویمپائرز لسٹیٹ کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں جیسی یہ نوٹس کر لیتی ہے اور لسٹیٹ کو بتانے کی کوشش کرتی ہے پر وہ نہیں سنتا جس کے بعد میں وہ ویمپائرز لسٹیٹ پر حملہ کر دیتے ہیں اب یہاں پر ہم ایک دوسرے ویمپائر گروپ کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو کی یہ سب دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے لیکن یہ سب کون تھے ہم کو آگے پتا چلے گا لسٹیٹ اب اس پر حملہ کرنے والے کئی سارے ویمپائرز کو مار ڈالتا ہے لیکن وہ سب دیرے دیرے اس پر بھاری پڑھنے لگتے ہیں تب ہی موریس وہاں پر آتا ہے اور لسٹیٹ کی مدد کرنے لگتا ہے لیکن ان دونوں کو بھی کئی سارے ویمپائرز گھیڑ لیتے ہیں لیکن تب ہی اچانک سے وہ سارے ویمپائرز ایک ایک کر کے جلنے لگتے ہیں جس کے بعد میں کوین اکاشا سٹیج کو توڑتے ہوئے وہاں پر آتی ہے اور لسٹیٹ کو اپنے ساتھ میں لے جاتی ہے اسی بیچ اس انجان ویمپائر گروپ کا ایک آدمی جیسی کو وہاں سے لے جاتا ہے کوین اکاشا لسٹیٹ کو یہ بتاتی ہے کہ اس کا پچھلا کنگ اب زندہ نہیں ہے اور وہ لسٹیٹ کو اپنا کنگ بنانا چاہتی ہے کیونکہ وہ بھی اس کی طرح کھولے میں جینا پسند کرتا ہے یہ دونوں اب ساتھ میں انٹی میٹ بھی ہوتے ہیں جس کے بعد میں اکاشا لسٹیٹ کو پھر سے اپنا بلڈ پلاتی ہے جس کے کاران اسے کئی سارے ڈراؤنے اور عجیب سے وزنز آنے لگتے ہیں کی کیسے اکاشا نے پوری ہیومینٹی کو ختم کر دیا تھا دوسری طرف جیسی کی آنکھ ٹھیک اسی جگہ پر کھلتی ہے جو اسے ہمیشہ اپنے سپنے میں نظر آیا کرتی تھی اس کے بعد میں اس کی آنٹ مہارٹ اس سے ملنے آتی ہے جو کی ابھی بھی بلکل ویسی ہی دکھتی تھی جیسا کی جیسی نے اس کو اپنے بچپن میں دیکھا تھا جس سے ایک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کی آنٹ بھی ایک ویمپائر ہوتی ہے کونسرٹ میں وہ انجان ویمپائر گروپ انہی کا تھا جو کی جیسی کو بچا کر یہاں پر لے آئے تھے مہارٹ اب جیسی کو اپنا فیملی ٹری دکھاتی ہے اور اپنے گروپ کے باقی میمبر سے بھی ملواتی ہے جن میں موریس بھی شامل تھا یہ سبھی لوگ جیسی کے انسیسٹرز تھے جو کی سیکڑوں سالوں سے اس کی یومن فیملی کی رکشہ کر رہے تھے یہ سبھی اچھے ویمپائرز تھے جو کی ضرورت پڑھنے پر ہی لوگوں کو مارا کرتے تھے تاکہ خود کو زندہ رکھ سکیں اور باقی ویمپائرز کو بھی اپنی حد میں رکھتے تھے موری سب یہ بتا آتا ہے کہ انہیں اکاشا کو روکنا ہوگا کیونکہ ان کا یہی کام ہے پر جو بھی اکاشا کے بلڑ کی لاس ڈراب کو پیے گا وہ بھی اس کے ساتھ میں مارا جائے گا جیسی اب لسٹیٹ کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر مہارٹ یہ کہتی ہے کہ اب وہ اکاشا کے ساتھ ہے جو کی ان کے لئے کوئی بھی مائنن نہیں رکھتا تب ہی ہم لسٹیٹ کو دیکھتے ہیں جو کی صبح اٹھنے پر خود پر آتے ہوئی سورج کی روشنی کو دیکھتا ہے لیکن اس سے اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا لسٹیٹ اب باہر جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اکاشا نے وہاں پر موجود سیکڑوں لوگوں کو مار دیا ہے تب ہی اکاشا اس کے پاس میں آتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اس کو سورج کی روشنی میں نکلنے کے لئے اتنے سارے لوگوں کو مارنا پڑتا ہے اور وہ انسانوں کو صرف اپنے کھانے کے روپ میں دیکھتی ہے جس سے وہ لسٹیٹ کو بھی ایسا ہی کرنے کے لئے کہتی ہے پر لسٹیٹ اتنے سارے لوگوں کی موت سے کافی دکھی تھا اب آپ یہاں پر یہ سوچیں گے کہ لسٹیٹ سورج کی روشنی سے کیسے بچ گیا تو میں یہاں پر آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ اس نے اکاشا یعنی کی کوین آف ویمپائرز کا کھون پیا تھا جس سے اس کے پاس میں یہ طاقت تھی خیر اکاشا اب لسٹیٹ کو اپنے ساتھ لے کر اسی جگہ پر جاتی ہے جہاں پر موریس جیسی اور مہارٹ موجود تھے یہاں پر موریس لسٹیٹ کو اکاشا سے دور رہنے کے لئے کہتا ہے لیکن لسٹیٹ منہ کر دیتا ہے یہاں پر اکاشا اب ان سبھی کو آفر دیتی ہے کہ یا تو وہ اس کے ساتھ آ جائیں یا پھر مارے جائیں لیکن مہارٹ موریس کے ساتھ سبھی ویمپائرز اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اکاشا اب لسٹیٹ کو جیسی کا بلڈ پینے کے لئے بولتی ہے جس کے بعد میں مہارٹ اسے بچانے جاتی ہے لیکن اکاشا اسے اپنی پاور سے اٹھا کر دور فیک دیتی ہے جیسی اب ان سبھی کو کچھ بھی نہ کرنے کے لئے بولتی ہے جس کے بعد میں لسٹیٹ اس کا بلڈ پی کر اسے مار دیتا ہے لسٹیٹ اب اکاشا سے اس کے لئے کنگ کا کراؤن مانگتا ہے جس کے بعد میں وہ لسٹیٹ کو اپنا اور بلڈ پینے کے لئے بولتی ہے لسٹیٹ اب اس کا کافی زیادہ بلڈ پی جاتا ہے اور وہ اس کو رکنے کے لئے بولتی ہے لیکن لسٹیٹ نہیں رکتا جس کے بعد میں وہ اسے اٹھا کر دور فیک دیتی ہے لسٹیٹ کی اس حرکت کو دیکھ کر وہاں پر موجود ویمپائر سمجھ چکے تھے کی کیا کرنا ہے جس کے بعد میں وہ سبھی ایک ایک کر کے اکاشا پر حملہ کر کر اس کا بلڈ پینے لگتے ہیں اور اسی دوران اکاشا ان میں سے کچھ کو جلا کر مار ڈالتی ہے لیکن دیرے دیرے وہ کمزور بڑھنے لگتی ہے لسٹیٹ بھی اب اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور وہ اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی پاور سب ختم ہو چکی تھی لسٹیٹ اب اس کا پورا بلڈ پینے لگتا ہے تاکہ وہ اس کو مار ڈالے لیکن تب ہی مہاریٹ اس کو روک دیتی ہے اور خود اس کی خون کی آخری بوند پی جاتی ہے جس سے کی اکاشا ماری جاتی ہے لیکن مہاریٹ بھی اکاشا کی طرح ایک زندہ سٹیچو میں بدل جاتی ہے دوسری طرف لسٹیٹ اب جا کر جیسی کو سمالتا ہے جس کے بعد میں سین سیدھے ڈیویڈ کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے تب ہی لسٹیٹ اور جیسی اس کے پاس میں آتے ہیں اور ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ لسٹیٹ نے جیسی کو ویمپائر بنا دیا تھا تاکہ وہ اس کی جان بچا سکے دیویڈ یہاں پر جیسی کو ویمپائر بنا ہوا دیکھ کر ڈر جاتا ہے لیکن وہ دونوں ہی لسٹیٹ کا جرنل اسے ریٹرن کر دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اور بوم یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی queen of the damned فلم کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویمپائر مووی پسند آئی ہوگی اب یہاں پر اکاشا نے جاتے جاتے ایک اچھا کام کر دیا کہ یہاں پر جتنے اور ویمپائر سے ان سب کو کافی زیادہ شکتی مل گئی ایس انہوں نے اینڈ میں اکاشا کا بلڈ پی لیا تھا اور آپ کو ایک چیز یاد ہوگی کہ حالی میں ایک ڈریکولا نام کی سیریز نیٹفلکس پر آئی تھی تو وہاں پر وہ ڈریکولا جو تھا وہ بھی ایک آدمی کو اندر لے کر گیا تھا اور اس نے بھی اس کو ویمپائر میں کنورٹ کیا تھا تو اس چیز کی انسپیریشن شاید یہاں سے آئی ہوگی اور آبیسلی یہاں پر نوولز کا بھی کافی زیادہ ہاتھ ہے تو دوستوں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا اور کومنٹ کر کر بتانا کہ آپ کو یہ فلم کیسی لگی چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے ستے گوستنی